پر پاکستان کے کچھ نوجوان جو بیرون ملک اپنے روزگار کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں جانا چاہ رہے تھے وہ نوجوانوں نے لوگوں کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے پیغام دیا کہ illegal طریقے سے مت آئیے اس میں آپ کی جان جا سکتی ہے کہ کیسے لانچوں میں لوگوں کو بھرا جاتا ہے اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کا ایسا سلوک کیا جاتا ہے کو دیکھیں کہ سفوکیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں ہوگا یا آپ کی نظر سے وہ ویڈیوز گزری ہوں گی کہ جس طرح سے ایک کنٹرینر کے اندر وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جاتے ہیں ایران لے جاتے ہیں یا وہاں سے آگے ٹرکی لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر کنٹری کا جو بارڈر ہے اس کو کراس کرنا کوئی ایزی نہیں ہے یہ اتنا گلبلائزیشن کا دور ہے ایوری تنگل کلک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہود الحسن چکتائی آپ کے سامنے موجود ہوں آپ دیکھ رہے ہیں گوگل بھی چکتائی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی جس میں الیگل طور پر پاکستان کے کچھ نوجوان جو بیرون ملک اپنے روزگار کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں جانا چاہ رہے تھے وہ نوجوانوں نے لوگوں کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے پیغام دیا کہ الیگل طریقے سے مت آئیے اس میں آپ کی جان جا سکتی ہے اس میں آپ کا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے اس سلسلے میں گوگل بھی چکتائی کی ٹیم نے ایک ایکسپرٹ اپینین لینے کا تھانا اور ہم نے رابطہ کیا جمال ارشد صاحب سے جمال ارشد صاحب سے ہم آج یہ پوچھیں گے کہ الیگل طریقے کیا ہوتے ہیں لیگل کیا ہوتے ہیں اور کیسے یہ جانسے میں لے کر آتے ہیں الیگل ایجنٹس تو یہ پروگرام شروع سے لے کر انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو نالج بھی مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شعور اور آگہی میں اضافہ ہو سکے فرسٹ او فال آپ کا شکریہ آپ نے ایک بڑا سینسریف ایشو ہائلائٹ کیا آج کے لئے ہمارے جو نوجوان ہیں نوجوان نسل ہے وہ جو باہر جانے کے ذکر میں اس طرح کے ٹاؤٹس اور اس طرح کے جو ایجنٹس ہیں جو الیگل کام کر رہے ہیں ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں موسیقی